سرکو نہ فیک اپنے فلک پر گرور سے سرکو نہ فیک اپنے فلک پر گرور سے تو خاک سے بنا ہے تیرا گھر زمین ہے سلام نمستے سترکال میں ہوں آپ کے ساتھ عرشتہ مشروع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میں اس وقت میڈی لیسٹ کی بات کی جائے اور یمن کی بات نہ کی جائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا یمن کے ہوتیوں پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ اور برٹین ایڈی چوٹی کا زور آزمارہ ہے لیکن ہوتیوں کے سامنے امریکہ اور اس کے جوائنٹ ٹاسک پورٹس بہت ہی کم تر اور کمزور نظر آ رہے ہیں دنیا کے کئی دیش اب ازرائیل کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں نیٹو میں بھی ازرائیل کو لے کر الگ الگ رائے نظر آ رہی ہے لیکن یمن کے ہوتیوں کو روکنے کے لیے امریکہ ہر طرح کا دعوازمہ رہی ہے لیکن اس کی ہر بات اس کی کوشش ناکام ہو رہی ہے ایسے میں سوال ہے کہ امریکہ آخر لال ساغر میں کرنے کیا گیا اور ہو کیا رہا ہے کیونکہ اب لال ساغر میں جوائنٹ ٹراسک پورٹس اترنے کے بعد جرمنی اور امریکہ آمنے سامنے آ گیا ہے کیونکہ جرمنی نے امریکہ کے ڈرون پر ہی حملہ کر دیا بقاعدہ جرمنی کے یودو پوت نے امریکہ ڈرون پر بہت ہی خطرناک حملہ کر دیا جس کے بعد امریکہ اور جرمنی کا مزاگ بن چکا ہے مطلب گئے تھے ہوتیوں سے لڑنے گئے تھے یمن کے باغیوں کو سبق سکھانے پر ایک دوسرے کو ہی سبق سکھانے لگ گئے وہی لال ساغر میں امریکہ اور جرمنی کے آپس میں بھڑنے کے بعد یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جس بریٹش جہاز روبی مار پر ہوتیوں کا حملہ کیا گیا تھا اب وہی روبی مار ہوتیوں کی مار کے بعد دوب رہا ہے یہ بھی کتنے حیرانی کی بات ہے کہ لال ساغر میں امریکہ بقاعدہ ٹاکس پورٹس کے ساتھ کت پڑا ہے لگتار یمن پر ہوتیوں کے ملٹری اڈے پر حملہ بھی کر رہا ہے پر یمن کے ہوتیوں پر پشمی دیشوں کی طاقت کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا امریکہ کے ہوتے ہوئے روبی مار سمندر میں ڈوبے والا ہے اس کا ذاتر حصہ سمندر میں ڈوب چکا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ بریٹش جہاز روبی مار بلکل انات ہو پر جس طرح جرمنی اور امریکہ آپس میں بڑھ رہے ہیں اس سے ان کا مزاک بن رہا ہے آخر کیسے آپس میں بڑھے جرمنی اور امریکہ آخر کیسے لال ساگر میں امریکی ڈرون پر منڈرانے لگے خطرے کی بادل آخر کیسے ہوتیوں کا مقابلہ کرے گا امریکہ بتائیں گے آپ کو اور بھی بہت کچھ لیکن آپ اگر ہمارے چینل پر اپنا کوئی وگیاپن دینا چاہیں تو آپ ہماری واتس اپ نمبر پر ہمیں سمپرک کر سکتے ہیں ہماری واتس اپ نمبر ہے ٹرپل لائن زیرو فور 54200 آپ کے سکرین پر ہمارا واتس اپ نمبر نظر آ رہا ہے جس پر آپ سمپر کر سکتے ہیں اور وگیاپن دے سکتے ہیں لوٹتے ہیں اب خبر کی طرف لال ساگر میں ہوتیوں کے حملے کو روکنے کے لئے امریکہ نے پشم گڑھ بندن کے ساتھ ایک تاسپ پورٹس تا یار کیا ہے جس میں کئی دیش شامل ہیں اس گڑھ بندن میں جرمنی بھی شامل ہے اب گلتی سے جرمنی نے امریکی ڈرون پر دھاوا بول دیا یہ ڈرون امریکہ کا بہت ہی طاقتور ڈرونٹ مانا جاتا ہے جس کے دنیا کے کئی دیشوں میں بہت دیمانڈ ہے جرمنی نے اس ڈرونٹ پر ہی مسائل داگ دیا لال ساگر میں جرمن یودپوت نے گلتی سے امریکی سانے للاکو ڈرونٹ کو مار گرانے کی کوشش کی بزنس انسائیڈر کے مطابق ایک امریکی ادھگار نے کہا کہ فگریٹ حیسن نے مکیو نو ریپر کو نشانہ بنایا کیونکہ یہ لال ساگر کے آس پاس ایک میشن پر تھا لیکن ایک خرابی کی وجہ سے امریکہ ایک اور ریپر ڈرون کھونے سے بچ گیا یعنی جرمن یودپوت نے امریکہ ڈرون پر مسپار کر دیا وہ تو گنیمت رہی کی مسائل نشانے پر نہیں لگا جرمنی کی سشستر بل نے ایک آن لائن بیان میں اس گھٹنا کے ہونے کی تزدیق کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ حیسن نے ہفتے کی شروعات میں ایک ایسے ڈرون کو نشانہ بنایا جس میں دوست یا دشمن کے پہچان نہیں تھی اور علاقے کے سیوگی یونٹ کے ساتھ سمنوہ کرنے کے بعد یودپوت نے کئی مسائلیں دا گی اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ یودپوت کے رڈار سسٹم میں تکنی کی خرابی کی وجہ سے مسائلیں سسٹم نشانے تک نہیں پہنچی حالانکہ جرمنی نے کہا کہ خرابی کو ترنت پہچان لیا گیا اور ٹھیک کر دیا گیا امریکہ اور جرمنی کے اس بڑھنٹ کا کل ملا کر یہ نتیجہ ہے کہ جرمنی یودپوت دشمن اور دوست میں فرق نہیں کر پایا جس کی وجہ سے ان سے امریکی ڈرون کو دشمن کا ڈرون سمجھ کر مسائل داگ دی لیکن رڈار سسٹم کی گل بڑی کی وجہ سے امریکہ کا بیش قیمتی ڈرون بال بال بچ گیا وہیں اگر روبی مار شپ کی بات کی جائے تو اب یہ جہاز ڈوبنے ہی والا ہے اور اس کا ذاتر حصہ ڈوب چکا ہے جلدی کسی بھی وقت یہ جہاز پوری طرح سے ڈوب سکتا ہے اٹھارہ فروری کو ہوتیوں نے مال بہاہ کے جہاز روبی مار پر کئی نو سرنگ مثالوں سے حملہ کیا جس کی وجہ سے جہاز کو بہت نقصان پہنچا آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے بھی یہ خبر آ چکی ہے کہ اس جہاز پر حملے کے بعد تیل سمندر میں لیک ہونے لگا جس کی وجہ سے میلوں دور تک سمندر میں اس کا تیل فیلتا ہوا نظر آ رہا تھا اس جہاز کی ڈوبنے کے آثار بہت زیادہ ہیں مطلب ہوتیوں نے جب جہاز کو ٹھوک دیا تھا بس جہاز کا تیل نکلنے لگا کازہ کے ساتھ ایک جھٹہ دکھاتے ہوئے یمن کے ہوتی لگتار سمندر میں ویدیشی جہازوں کو نشانہ بنا رہے تھے اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ ہوتیوں نے امارکی برٹین کے ساتھ ساتھ ازرائل کو اپنی سمندری علاقے میں گوسنے پر روک لگا دی سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ یمن کے ہوتی بہت ہی بری طرح سے حملہ کر رہے ہیں وہ سیدھے کہہ رہے ہیں کہ جب تک گزہ میں انسانی مدد نہیں پہنچ جاتی تب تک ازرائل کی طرف جانے والے جازوں کو نشانہ بنایا جائے گا ہوتی ہے اس بات کو بھی کہہ چکے ہیں کہ برٹین اور امارکہ نے ان پر حملہ کیا اسی وجہ سے وہ ازرائل کے ساتھ ساتھ برٹیش اور امارکی جازوں پر روک لگا رہے ہیں حالانکہ ہوتیوں پر گوھر کیا جائے تو ہوتیوں نے یمن کے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے یہاں تک کی رازدانی سنا پر بھی ہوتیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور بقاعدہ یمن پر اپنی حکومت چلا رہے ہیں اور انہی ہوتیوں کے سینے ٹکانے پر امارکہ برٹین لگتار حملے کر رہے ہیں بہرحال چلتے چلتے آخر میں عبدالحمید ادم نے بھی کیا خوب فرمایا ہے ہم اور لوگ ہیں ہم سے بہت گرور نہ کر ہم اور لوگ ہیں ہم سے بہت گرور نہ کر کلیم تھا جو تیرہ ناز سہ گیا ہوگا فیلال اس ویڈیو میں پسط نہ ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہماری ویڈیو لنگ کو فیس بوک، ٹوٹر، بوٹس آپ پر اپنے رشتدار یا دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک، نشپکش، سمتندر پترکارتا کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو ضرور سے سبسکراب کریں اور ہاں بل آکن کی گھنٹی والی بٹن بھی آپ ضرور سے دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن فورا نہیں مل جائے پھر ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں ایک نئی قبر کے ساتھ ہرشتہ مشروع کو دیجئے اجازت جائے ہند تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکراب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں